ایڈی جی کانپور زون نے جلادھکاری کے ساتھ ماغ میلا رامنگریہ کا جائزہ لیا ماغ میلا رامنگریہ کے ادھگھاتن پر مکہ منتری یوگی آدی تینات کے آنے کی سمبھاونہ پر پولس پرشاسن تیاریوں میں جھٹا ایڈی جی زون آلوک سنگ آئی جی رینج کانپور نے جلادھکاری کے ساتھ میلا رامنگریہ کو لے کر دیکھی ویوستہ آئی جی نے میلا رامنگریہ کو لے کر دیا وشک دشا نردیش میلے میں گوتا کھور ایک فلیٹ پی اے سی پریاد پولس فورس لائٹ ویوستہ جیسی ویوستہوں کو درست کرانے کے دیے آدیش پچیس جنوری کو میلا رامنگریہ کا ایک مہ کے لیے کیا جائے گا شبھارمب دو سے تین لاکھ شردھالو راوٹی ڈال کر ایک مہ کے لیے کریں گے کلپواز تھانا قادری گیٹ چھتر کے پانچال گھاٹ میلا رامنگریہ کا ماملہ یہ بہت ہی مہتپون میلا ہے اور پوری ٹیم میرے ساتھ ہے جلالکاری ہیں رینج کے پی اے جی صاحب ہیں اور پاکی ہماری اور جتنی بھی سرکاری ایجنسی سے سبھی کے یہاں پر موجود کی ہے میلے میں قابل جو ہیں بہت اچھے کرنے کی تھی اس دیش سے سرکشت رہے ہیں یہاں جو شردہ لوگ آ رہے ہیں سرکشت رہے ہیں سوگمتہ پوروک ہو آئے ہیں اور جس شردہ بھاو سے آ رہے ہیں وہ شردہ بھاو سے یہاں پہ اسحان کر کے اور اپنے جو ملوکامنا ہے لے کر آ رہے ہیں اس کو لے کر یہاں سے اسی خوشی واپس رہے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے اس پرنگا ندی میں جو اس طرح کے سرکشت کے اپائے ہیں وہ کو دیکھا گیا ہے ہماری یہاں پہ فلٹ کی جو کمپنی ہے پی ایسی کی وہ اس کا ڈپلائمنٹ کیا گیا ہے مطرخوروں کا ڈپلائمنٹ کیا گیا ہے یہاں جو رات میں پرکاش ویوستہ رہے گی اس کے بارے میں دیکھا گیا ہے اگنی سے سرکشہ کے بارے میں جو ہماری تیاری ہے اس کی سمکشہ کی گئی اور مجھے بتائے گیا کہ پیچھنے ورشی پھلا سر پول پہ ٹرافک کا آواغمن رہا تھا تو دونوں طرف سے ٹرافک کو کس طرح سے ری روٹ کیا جائے گا اس کے بارے میں یہاں پر پورا ہمارے چھتک کیا اس کے بارے میں یہاں کے ادکاریوں کو پہرے دوبارہ دیئے ہیں دیکھتے رہیے دی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر